آپ جانتے ہیں جب حضرت امام حسین کا سر انور دست قاتل نے کاٹا تو اس وقت سر کہاں تھا سجدے میں جھکا اللہ اکبر سجدے میں سر انور تنہ نور سے جدہ کیا گیا اللہ اکبر حضرت نبی رحمت عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں تو کسی نے آکے کہا اے اللہ کے محبوب فلان شخص فلان آدمی لبائک لبائک پکارتا ہوا حج کرنے آ رہا تھا اونٹ سے گرا ہے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی موت واقع ہو گئی ہے کیا حکم ہے فرمایا اسے احرام میں ہی کفن دیا جائے جنازہ پڑھو اس کی تدفین کر دو اور پھر ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا ملبین اس کے لبوں پہ اللہم لبائک کی صدائیں ہوں گی یہ تلبیہ پڑتا ہوا اٹھے گا کیونکہ جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے تو یہ حضور کا فرمان سامنے رکھنے کے بعد ذرا میرے جملوں کی طرف خور کیجئے حسین ابن علی کا سر قاتل نے اس وقت کاتا جب سجدے میں جھکا تھا اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا تو حسین تو آج بھی سجدے میں ہے اتنا طویل سجدہ کسی نے کیا جو حسین ابن علی نے کیا سر سجدے میں جھکا کے کہہ رہے ہیں مالک حسین کی قربانیاں قبول کر لے آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب فرشتوں نے کہا تھا مالک حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے تیری تسبیح تو ہم بولتے ہیں سجدے تو ہم کرتے ہیں قیام اور رکوع تو ہم کرتے ہیں اور یہ انسان تو دھینگا مشتی شرع اور فساد کرے گا تو تو حضرت انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہے جواب آیا تھا انی آلم مالا تعلامون فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تمہاری نظر اناثر عربہ پہ ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے تم اس پہ نگاہیں جمائے ہوئے ہو آگ ہوا بٹی پانی ان چاروں کا مجموعہ فساد نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا شرم ہی کرے گا تو اور کیا ہوگا لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر اس اناثر عربہ میں محمد عربی کا لعاب مل جائے تو پھر حسین بنتا ہے اور تم کہتے ہیں سجدے ہم کریں گے رکو ہم کریں گے کربالا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا زرہ جھانک کر کے حسین کے سجدے کی بانکی ادا کو تو دیکھو اور لاؤ سارے سجدے اور حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھو سرخروی کی وہ انوکھی اور البیلی داستہ رکم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں سجدے کا یہ بھی رنگ ہوتا ہے اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی پیچھے نماز میں تھا سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ عمرِ الٰہی آگیا ہے اللہ کا حکم آگیا ہے اور حکمِ الٰہی کی وجہ سے حضور کا وصال ہو گیا ہے یا پھر یوں ہوا ہے کہ کوئی وحی کا نزول ہو رہا ہے کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پر بیٹھے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں خیر سلام پھرا تو میں نے تو یہ منظر دیکھ لیا تھا باقی لوگ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پر قربا ہوں حضور ہمیں یہ لگا کہ جیسے آپ پر امر الہی آگیا ہے یا پھر آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے تو آقا کریم نے رشاد فرمایا کہ میری پشت پہ میرا شہزادہ بیٹھا تھا اللہ اکبر حضور حسین ابن علی کے لیے سجدے کو طول دے رہے ہیں آج اگر سجدے کو طول دیا ہے تو کل ایک لمبا سجدہ پھر حسین نے بھی کیا اور اس سجدے کی لاج نبھائی